بسم اللہ الرحمن الرحیم یروشلم میں جشن منانے کی تیاریاں اروج پر تھی شہر ایسے سجایا گیا تھا کہ جیسے پہلے دن کی دلہن ہو شہر کے استبل میں کام کرنے والی ایک معمولی لڑکی جو کہ حسن میں اپنا ثانی نہ رکھتی تھی وہ چاہتی تھی کہ میرے جیسی حسین لڑکی کو ضرور کسی ملک کی شہزادی ہی بننا چاہیے اسی وجہ سے اس نے شہر کے تمام رئیسوں اور سرداروں کے رشتے ٹھکرا دیئے یہ لڑکی ہیروڈیاس تھی اور شہر میں حیکل سلیمانی کی تعمیر نو کی آج افتتاحی تقریب تھی جس میں تمام ملکوں کے شہزادے شرکت کے لیے آ رہے تھے استبل کی نوکرانی ہیروڈیاس نے بھی خوبصورت لباس زیبتن کیا اور تقریب میں پہنچ گئی پوری تقریب کی نظر ہیروڈیاس پر ہی تھی کیونکہ اس سے خوبصورت لڑکی پورے یروشلم میں نہ تھی اسی تقریب میں شہزادہ فلیپ کی نظر ہیروڈیاس پر پڑتی ہے تو وہ اس کا دیوانہ ہو جاتا ہے پورے خاندان کی مخالفت کے باوجود شہزادہ فلیپ استبل میں کام کرنے والی حسین لڑکی سے شادی کر لیتا ہے اور اس طرح ہیروڈیاس فلسطین کی شہزادی بن کر اپنے خوابوں کی تکمیل کی طرف پہلا قدم بڑھاتی ہے ہیروڈیاس کا اگلا حدف شہزادی سے ملکہ بننا تھا جس سے پورے ملک پر راج کر سکتی تھی ہیروڈیاس کا ملکہ بننے کا خواب تب چکنا چھور ہو جاتا ہے جب وہ فلیپ کو بیٹا دینے کی بجائے ایک بیٹی کو جنم دیتی ہے ملکہ بننے کے لیے ضروری تھا کہ ہیروڈیاس فلیپ کو ایک وارث دیتی خیر ہیروڈیاس نے اپنی بیٹی کا نام سلومی رکھا جسے دنیا ایک بد کردار شہزادی رکاسہ کے طور پر جانتی ہے سلومی کے پیدا ہونے کے کچھ سال بعد بادشاہ کی وفات ہوتی ہے اور فلسطین کے دو حصے ہو جاتے ہیں کم آمدنی اور بنجر علاقہ فلیپ کے حصے میں آتا ہے جبکہ زرخیز اور خوشحال علاقہ فلیپ کے بھائی انٹی باس کو مل جاتا ہے یاد رہے یہ وہی بادشاہ انٹی باس ہے جسے تاریخ دان ہیروڈ سانی کے نام سے جانتے ہیں ہیروڈیاس پریشان رہنے لگی کیونکہ اس کا شوہر فلیپ ملک کے ایک ویران حصے کا بادشاہ تھا اور وہ ملکہ اب ہیروڈیاس کا اگلا حدہ فلیپ کا بھائی انٹی باس تھا فلیپ اور انٹی باس کے باپ کی تدفین کے دوران ہیروڈیاس کی ملاقات انٹی باس سے ہوئی تھی اور انٹی باس پہلی ہی نظر میں دنیا کی حسین ملکہ ہیروڈیاس پر دل ہار بیٹھا تھا لیکن انٹی باس مجبور تھا کہ ہیروڈیاس اس کے بھائی فلیپ کی بیوی تھی اور فلیپ ہی سے اس کی ایک بیٹی سلومی تھی خیر ہیروڈیاس اور انٹی باس کے درمیان خفیہ ملاقاتیں ہونے لگیں اور اس طرح انٹی باس اپنے بھائی کی بیوی ملکہ ہیروڈیاس کے عشق میں مبتلا ہوا اور ایک دن ایسا آیا کہ انٹی باس نے ہیروڈیاس کو اپنے پاس رکھ لیا اور اپنے بھائی فلیپ کو یہ لکھ بیجا کہ اب سے ہیروڈیاس میری بیوی بنے گی اس طرح ان دونوں بھائیوں یعنی فلیپ اور انٹی باس کے درمیان تاریخی جنگوں کا آغاز ہوتا ہے جس کی وجہ ایک حسین عورت ہیروڈیاس تھی بعد ازان رومن حکومت کی مداخلت پر دونوں میں صلح ہو گئی انٹی باس کے کچھ علاقے فلیپ کو دے دیئے گئے اور ہیروڈیاس کو انٹی باس کے حوالے کر دیا گیا ان دنوں حضرت ذکریہ علیہ السلام کے بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام یروشلم کے لوگوں میں تقبلیغ فرمایا کرتے تھے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو عیسائی یوہنہ علیہ السلام کے نام سے بھی جانتے ہیں آپ کا اندازہ گفتگو نہائید شیری اور نرم ہوتا لوگ جوگ در جوگ آپ کی باتیں سننے چلے آتے اور آپ کی تعلیمات سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ پاتے انہی دنوں زیادہ تر یہودی عالم رومی سلطنت کے پٹھو ہوتے اور حق بات کہنے سے گبراتے تھے لیکن حضرت یحییٰ ہر خوف سے پاک اپنے لوگوں کی تبلیغ کیا کرتے اور آپ کھلے الفاظ میں بادشاہ انٹی پاس کی سملکی مخالفت کرتے کہ اس نے اپنے بائی کی بیوی کو بگا کر اس سے شادی کی بادشاہ انٹی پاس نے تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کے خلاف کوئی قدم نہ اٹھایا لیکن ملکہ ہرودیاس جو کہ انٹی پاس کی بیوی بن چکی تھی اس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی گرفتاری کا حکم نامہ جاری کیا آپ کی گرفتاری سے جب آپ کے چاہنے والوں نے احتجاج کیا تو ملکہ ہرودیاس نے یہ تدبیر اپنائی کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو جیل سے نکلوا لیا لیکن ان کو اپنے محل میں مجود باگ کی رکھوالی کا کام سوپ دیا ملکہ ہرودیاس کو حضرت یحییٰ علیہ السلام سے خاص عداوت تھی وہ چاہتی تھی کہ کسی طرح حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا جائے لیکن خدا کی قدرت جس نے زلیخہ کو حضرت یحییٰ علیہ السلام کا دل دادا بنایا اسی طرح ملکہ ہرودیاس کی بیٹی شہزادی سلومی جو کہ انٹی پاس کے بائی فلپ سے پیدا ہوئی تھی اس نے ایک دن حضرت یحییٰ کو باغ میں کام کرتے دیکھا تو ان پر دل ہار بیٹھی سلومی اپنی ماں کی طرح حسن میں یکتہ اور بے مثال تھی اور اس کے چرچے قریب کے ملکوں کے شہزادوں میں تھے شہزادی سلومی نے جب حضرت یحییٰ علیہ السلام کو محل میں کام کرتے دیکھا تو ان کے چہرے پر ایک مسومیت اور خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسا نور تھا کہ وہ متاثر ہوئے بغیر نہ رہ پائی اس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اپنی خوابگاہ میں طلب کیا اور انہیں دعوتیں گناہ دی لیکن حضرت یحییٰ علیہ السلام نے اسے جواب دیا کہ میں تجھے دیکھنا بھی گناہ سمجھتا ہوں اور وہاں سے چلے آئے دنیا کی حسین ترین شہزادی کو انکار بہت ناغوار گزرا اور وہ انتقام کی آگ میں جلنے لگی وہ خوبصورتی جس پر اسے غرور تھا اسے ایک قیدی نے ٹھکرا دیا سلومی کے لیے یہ بات نہایت عجیب اور توہین ہمیز تھی اس کے کچھ دنوں بعد بادشاہ انٹی پاس نے ایک تقریب کا انقاد کیا جس میں تمام ملکوں کے شہزادوں نے شرکت کی اور انٹی پاس کو بہت سے نیاب تحفے ملے ملکہ ہیروڈیاس نے اپنی بیٹی سلومی کو سات رنگوں کے کپڑوں میں ملبوس کیا اور نکاب پہنوا کر اسے رکس کے لیے پیش کر دیا اور بادشاہ سے کہا کہ یہ میری طرف سے سب سے نیاب تحفہ ہوگا اس رکس کا مقصد بادشاہ انٹی پاس کو خوش کر کے سلومی کو تخت کا وارث قرار دلوانا تھا پھر برے دربار میں سلومی کا رکس شروع ہوا جو کہ بے حیائی کی تمام حدود پھیلان گیا سلومی سات رنگ کے سات لباسوں میں ملبوس تھی اور رکس کے دوران اس نے ان سات رنگوں کے سات لباسوں کو باری باری اتار پھینکا یہ رکس کئی گھنٹے جاری رہا اور بادشاہ اور اس کے درباری پلک جبکے بغیر سلومی کا رکس دیکھتے رہے رکس کے اختتام پر بادشاہ نے کہا کہ مانگو جو مانگتی ہو چہزادی سلومی نے اپنے موں سے نکاب بھی اتار دیا تو تب سارے درباری حیران رہ گئے یہ تو بادشاہ کی ستیلی بیٹی سلومی ہے خیر سلومی نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے قتل کی خواہش کی جس کو بادشاہ ٹھکرانا سکا اور سلومی کے کہنے پر حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا گیا اور ان کا سر سلومی کو پیش کیا گیا لیکن ان کی بدبختی یہاں ہی پر نہ رکھی بادشاہ اینٹی پاس اس رکس کے بعد اپنی ستیلی بیٹی کے عشق میں مبتلا ہو گیا ملکہ ہیروڈیاس نے جب اس بات پر اتراز کیا تو بادشاہ اینٹی پاس نے اپنی ملکہ اور سلومی کی ماں ہیروڈیاس کو بے دردی سے قتل کر دیا اور اپنی ستیلی بیٹی سلومی سے شادی کر لی لیکن یہ بات شہنشاہ روم سیزر کو حضم نہ ہوئی اس نے بادشاہ اینٹی پاس پر فوج کشی کی اور اس نے اینٹی پاس اور سلومی کو قید کر کے ایک سہرہ میں پھینکوا دیا جہاں بوکو پیاس سے انہوں نے تڑپ تڑپ کر جان دے دی اللہ اکبر بے شک غرور کا سر نیچہ اور آجزی بلندی کی پہلی سیڑھی ہے اللہ پاک ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق دے دوستو اس معلوماتی ویڈیو کو اپنے دوستو اور عزیزو اقارب سے شیئر کرنا مت بھولئے گا